السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی بن مدینی رحمت اللہ علی جلیل القدر محدث اور امام بخاری رحمت اللہ علی جیسے محدثین کے استاد ہیں انہیں علم حدیث میں امام مانا جاتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں خدا تعالی کے فضل و کرم سے حافظ قرآن تھا میرے یہ معمول تھا کہ میں روزانہ والد صاحب کی قبر پر جاتا اور تلاوت قرآن کریم کر کے انہیں عیسال ثواب کرتا ایک مرتبہ رمضان شریف کا مہینہ تھا ستائیسویں شب تھی سہری کھا کر فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حسب معمول میں فجر کے بعد والد صاحب کی قبر پر جا کر تلاوت کرنے لگا تو اچانک برابر والی قبر سے مجھے ہائے ہائے کرنے کی آواز آنے لگی جب پہلی مرتبہ یہ آواز آئی تو میں خوف زدہ ہو گیا میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اندھیرے کی وجہ سے مجھے کوئی نظر نہیں آیا جب میں نے آواز کی طرف کان لگائے اور غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ آواز کسی قریب والی قبر سے آ رہی ہے اور ایسا لگا کہ میت کو قبر میں بہت خوفناک عذاب ہو رہا ہے اور اس عذاب کی تکلیف سے میت ہائے ہائے کر رہی ہے بس پھر کیا تھا میں پڑھنا پڑھانا تو بھول گیا اور خوف کی وجہ سے میرے رونکٹے کھڑے ہو گئے اور میں اسی قبر کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گیا پھر جون جون دن کی روشنی پھیلنے لگی تو آواز بھی مدم ہونے لگی پھر اچھی طرح دن نکلنے کے بعد آواز بلکل بند ہو گئے جب لوگوں نے آنا جانا شروع کیا تو ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے اس نے ایک ایسے شخص کا نام لیا جس کو میں بھی جانتا تھا کیونکہ وہ شخص ہمارے محلے کا تھا اور بہت پکا نمازی تھا پانچ وقت کی نماز با جماعت صفحے اول میں ادا کرتا تھا اور انتہائی کم گو اور نہائی شریف آدمی تھا کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتا تھا جب بھی کسی سے ملتا تو اچھی اخلاق سے ملتا ورنہ زیادہ تر وہ ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا جب میں اس کو پہچان گیا تو مجھ پر یہ بات بہت گیران گدری کہ اتنا نیک آدمی اور اس پر یہ عذاب میں نے سوچا کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ اس نے ایسا کونسا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے چنانچہ میں محلے میں گیا اور اس کے ہمعثر لوگوں سے پوچھا کہ فلان شخص بڑا نیک اور عابد و ذہر آدمی تھا لیکن میں نے اس کو عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے بتایا کہ ویسے تو وہ بڑا نیک اور عبادت گزار تھا اس کی اولاد بھی نہیں تھی ہاں اس کا کاروبار بہت وسی تھا جب وہ بڑا ہو گیا اور اس کے اندر کاروبار کرنے کی طاقت نہ رہی اور کوئی دوسرا اس کے کاروبار کو چلانے والا نہیں تھا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور خود بھی سوچا کہ میں اب ذریعہ معاش کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں اس کے نفس نے اس کو یہ تدبیر سمجھائی کہ اپنا سارا کاروبار تو ختم کر اور جو کچھ پیسے تیرے پاس آئیں اس کو سود پر دے دے اس نے سارا حلال کا کاروبار ختم کیا اور جو رقم آئی اس کو سود پر لگا دیا چنانچہ کاروبار سے فارغ ہو گیا تھا اس لیے ہر وقت مسجد میں رہتا اشراق، چاش، تحجد، اوابین وغیرہ تمام نوافل پڑھتا اور پانچوں نماد امام کے پیچھے باج اماد شفع اول میں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا اور رات دن ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا ادھر لوگوں سے اسے ہر مہینے سود کی معقول رقم مل جاتی تھی جس کے ذریعے مہینے بھر کا سارا گدارہ چل جاتا علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ اس کو جو شدید عجاب ہو رہا تھا وہ اسی سود خوری کے گناہ کا وبال تھا حق تعالیٰ مسلمانوں کو حرام کھانے اور حرام پہننے سے بچائے آمین ثم آمین